وائل کب دوزر تئیس کے سنی فائنل میں کون جانے والا ہے نوزلینڈ پاکستان افغانستان تو آج پتہ چل جائے گا مطلب آج کے میج میں جو نوزلینڈ ورسیس سریلنگا کے درمیان کیلے جانا ہے تو آج کے میج میں جو نے کنفرم ہو جائے گا کہ کافی حد تک کنفرم ہو جائے گا بلکل ہنڈلٹ پرسن تو نہیں کہہ سکتا لیکن کافی حد تک کنفرم ہو جائے گا کہ سنی فائنل میں کون جانے والا ہے چوتھے ٹیم کون سی ہوگی جو سینے فائنل میں جائے گی کیونکہ کل بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے سری لنکا جو ورسیز نیوزلینڈ کی درمیان سری لنکا ورسیز نیوزلینڈ کی درمیان یہ مقابلہ جو ہونے جا رہا ہے بینگلوروں میں لیکن بینگلوروں کے اس وقت جو ویدر کی اپ ڈیٹس ہے وہ آپ کی ساتھ شیئر کرتا ہے چلوں کہ بارش کا امکان ہے جس طرح سے پہلے بتا جا رہا تھا کہ ستر پرسنٹ بارش کا امکان ہے تو وہ کم ہو گیا کافی حد تک کم ہو گیا امکان پھر بھی ہے کہ بارش ہوگی لیکن وہ ستر پرسنٹ آنا وہ کم ہوگیا بہت کم ہوگیا تیس پرسنٹ پہ آگیا تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ میش تو ہوگا میش تو ہوگا چاہے ڈکڈکڈوز کی تیار جو ریزلٹ سامنے نکل کے آئے گا یا کوئی ٹیم کسی کو شکست دے گی بارش کی وجہ سے جو نہ اثر نہیں پڑے گا میچ کی اوپر لیکن سیچویشن کیا ہو سکتی اگر بارش کی وجہ سے میچ ڈرو ہوت ہے کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے قدرت کا نظام کی سامنے کچھ بھی نہیں سب کچھ فیل ہو جاتے جب قدرت کا نظام آتا ہے تو سب کچھ اس کے سامنے فیل ہو جاتا ہے تو کیا اگر پاکستان یہاں پر نیزلینڈ یہاں پر جیت جاتی ہے نیزلینڈ یہاں پر اگر جیت جاتی تو سمجھ لو کہ نیزلینڈ ٹاپ فور میں چلے گئے کیونکہ پھر پاکستان کو ابھی ایک سو تیس رنس کے مارجن سے جو نہ انگلینڈ کو ہرانا ہوگا اگر نیزلینڈ صرف اور صرف ایک دو رنس سے پاکستان سرلنگا سے جیت جائے اگر نیزلینڈ کہیں نہ کہیں بڑی مارجن سے سرلنگا سے جیت جائے تو پاکستان کو ایک سو تیس میں اتنی مارجن پلس کر دے جتنی مارجن سے شکست ہوگی وہ ایک سو تیس میں پلس کر دے تو اتنی ہی مارجن سے پاکستان کو انگلینڈ کو ہرانا ہوگا جو ناممکن ہے اگر دوسری طرف اگر سرلنگا کہیں نہ کہیں نیزلینڈ کو شکست دے دے یا بارش کی وجہ سے میچ ڈراؤ ہو جائے یا ایک ایک پوائنٹ مل جائے دونوں ٹیموں کو تو پھر جا کے پاکستان کیلئے چانسز یہی ہیں کہ صرف اور صرف میں جیتنا ہوگا پاکستان کو اگر نیزلینڈ یہاں سے ہار جائے سرلنگا سے اور پاکستان انگلینڈ سے جیت جائے تو افغانستان کیلئے کیا رن ریٹ مطلب رن ریٹ چاہیے ہوگا جو پاکستان کی رن ریٹ کو بیٹ کر سکے اور فائنل میں جگہ بنا لیں تو افغانستان کو ابھی اگر پاکستان صرف انگلینڈ سے کوئی بڑی مارجن سے شکست نہیں دی صرف جیتتا ہے تو اس کے مقابلے میں افغانستان کو سو رن سے سوٹ افریقہ سے جیتنا ہوگا مطلب سو رن کی مارجن سے سوٹ افریقہ کو شکست دینے ہوگی نیزلینڈ تو اگر آج کے میچ میں ہار جائے سرلنگا سے تب جا کے افغانستان کے لئے سیچوشن ہے اگر نیزلینڈ کہیں نہ کہیں بڑی مارجن سے جیت جائے تو پھر یہ سو میں پلس کر دو جتنی مارجن سے نیزلینڈ جیتی گی وہ پلس کر دو تو پھر افغانستان کو اتنی ہی مارجن سے میچ جیتنا ہوگا تو صاف یہی نظر آ رہا ہے اگر نیزلینڈ اپنا میچ جیت جائے تو نیزلینڈ سنی فائنل میں پکا ہے اگر نیزلینڈ اپنا میچ بھی جیت سکا پھر سنی فائنل کی امید ہی لگا رکھیں تو پھر یہ ناممکنے سے نیزلینڈ کا سنی فائنل میں جانا پھر پاکستان اور ہونستان میں سے ایک جائے گا پاکستان کے لئے اب اس سیچوشن جو سنی فائنل میں جانے کے لئے وہ 30% سمجھ لو ہونستان کے لئے 10% اور نیزلینڈ کے لئے سوقت 70% سمجھ لو نیوزیلینڈ کے لیے تب 30% ہوگا اگر نیوزیلینڈ ہا جائے اگر نیوزیلینڈ جانے والے آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان اور اکمانستان میں سے ان دونوں ٹیم میں سے کوئی ایک سین فائنل میں جا سکتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ جا سکتا ہے ان دونوں میں سے کوئی تو ریزن بتا دیں کہ کس فرمولے کے دین جا سکتا ہے اگر چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب نہیں کا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ